ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا یہ تو علامہ خادم حسین رزوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں ورنہ کوئی زاکر نائک سے متاثر تھا کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں ختم نبوت کی اوپر بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاک کے مارے ہوئے ہیں لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈینمارک میں ہوگی صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پنچ دن پاک کی نسبت سے میں صرف پانچ حوالے پیش کروں گا ویسے تو آپ کو پتہ یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئیے کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مرزوبیت اور کلندرییاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور بڑے فخر سے کہتے تھے یہ منصور اللہ آج نے ان الحق کہا تھا انہ محمد کہتا نا وہ ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستا کیا آپ کے بابوں نے کیوئے ہیں یا چلے ایک ٹن اس نے ذن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی مئی ہے پھر کتابیں چھاپنے والے ہاں ان کے ترجمے کرنے والے ان کے اوپر شریع حکم چاہیے اور جس نے ایک غلطی ہائلائٹ کی اس کے لیے اوارڈ چاہیے بلکہ ممانے خصوصی اسے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلامت قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا عشری رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں یہ پانچ حوالے میں نے دیئے ہیں جی ٹائم کیامت تک جی تو آڈی آنے علی نسلج کوئی جمپ ہوئے نا ادھا جواب دبے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے اور ہم نے کشف المجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ہی بارتیں بتائیں ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے آفیس صاحب تسید شاہی کوئی نہیں تو آڈے بابا جی کشف المجوب لہرا دے رہے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی البتہ رہنے نہیں ہوا انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا ایک منڈ ہے نیٹ ہوتے آیا ہے تو انج کرتا ہے وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبیک کسی ہے کا نہیں پتا وہ بھی کتا میں نے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں میں کہا اسی کر رہے ہیں وقف اسی کی تا ہے تیرے ڈیڈیڈیڈیڈپ کر رہے ہیں وقف کیسی کی تا ہے لبیک کار ہونا چاہیتا ہے میں کہاں تُو کار پڑھتا رہو اسی کار لبیک پڑھتے رہا ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے آپ کرتے رہے لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھی اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں اگلے الیکشنوں میں وورٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا کتی بڑی آفر ہے اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا انہوں نے ساو اور سکر کی کشول ماجوب کی عبارتیں نکال دیں انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی انہوں نے نکال دیا لوائی آدم من لوائی محمد یہ ساری کی ساری جو شکریہات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دیا تو مور لگائیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ سب سے پہلے تائید کروں گا آپ کی جماعت کی اس سے بڑی کو آفر دی جا سکتی ہے آج کل تو ویسی ووٹ مانگتے پھر رہے اے آفر لی لو جی جناف ٹھیک ہو گیا جی چند دن پہلے ٹی ایل پی طریقے لبائک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رزوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا ہے انورٹڈ کاموس میں اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے خادم رزوی صاحب سے ان کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر دے ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ہماری آنے والی نسلیں یہ دو مندوں کی ورہ سے برباد ہو جاتی ہیں نمبر ون ڈاکٹر زاکر نائک اور نمبر ٹو انجینئر محمد علی مرزا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعرف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں یا ڈاکٹر زاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا یہ تو علامہ خادم حسین رضی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں ورنہ کوئی زاکر نائک سے متاثر تھا کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون جہاں تک ڈاکٹر زاکر نائک کا تعلق ہے ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا اپنے زوم میں یزید کی حمایت کی اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارا تو آپ کو پتہ لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رزوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کا جھوٹا دفاع کرتے تھے ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس کے حوالے سے میں نے دو سو احادیث پر سچ پر لکھ دیا ہے کربلا کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیل اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں وہ آج ٹاپک نہیں ہے لہٰذا یزید کے معاملے میں تو یزید تشاہی کوئی نہیں ہم تو بہت بڑے لیول پر بات کرتے ہیں یزید کو تو چھوڑ دیں باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کونسپٹ کلیر کیا تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا سبر کرو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی اور ایک ٹن حسنِ ذن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی ان کی طرف منصوب ہوں گی لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں یعنی پنجابی میں بونگیاں اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں وہ اس سے انکاری نہیں ہے بارال بزرگوں کو ہم بینفٹ آف ڈاؤڈ دیتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا یہ ہم نے بتایا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شے ہی کوئی نہیں ہاں یہ ہم نے بتایا آ کے تو آڑے بابا جی نہیں دسیا اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المجوب وہ لہرائیہ کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے اور ہم نے کشف المجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ہی بارتیں بتائیں ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے آف ڈاؤں صاحب تسید شاہی کوئی نہیں تو آڑے بابا جی کشف المجوب لہرائے دے رہے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی البتہ رہنے نہیں ہوا انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا ایک منڈے نیٹ ہوتے آئے ہیں تو وہ انج کرتا ہے یعنی منڈے نہ پتا ہے منڈے نے کام پایا ہے ہاں بلکہ تو آڑے بابیاں نے جڑا کام پایا سی اور منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے اور وہ کہندہ ہے جی لبائک نہ کیا کرو لبائکہ کیا کرو تو غلط کیا ہے میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کا ہے جب آپ کہتے ہیں جی میں ڈیڑھ لاکھ علماء کو سر ورناف پڑھا چکا ہوں تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبائک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے آپ کہیں لبائکہ یا رسول اللہ جب کانٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی سمپل اس میں کوئی سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے مان لیں تو انہوں نے کہا ساٹھی مرضی ہے سی جو مرضی کبھی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے آپ کرتے رہے لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا اب یہ چکے حافظ سعید رزوی صاحب نے یعنی ایک کانفرنس کے اندر پبلیکلی یہ بات کی ہے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے مجھے کل رات کوئی کسی نے بتایا کہ جی اس طرح ویڈیو آئی ہے آپ کا ذکر خیر ہوا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے گا ہم سے جواب لینا تو لے لو ہم جواب دے دیں گے یہاں پہ میں ایک بات ارض کروں پچھلے دنوں آپ کو بتا ہے کہ یہ پولٹیکل جماعت کے طور پر چکے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور پولٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبان اس وقت اکٹھے ہوئے میں ہے اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے اس کے لئے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے سلہ کلی یہ سلہ کلی کے قائل ہیں یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں سلہ تو چھوڑ دیں وہ لانا بات ہے کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبدہ اللہ کہ آؤ اہل کتاب تم اور ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہودوں نصارہ کے ساتھ بھی کومن ٹرمز کے اوپر سلہ کلی کر لیں نہیں ہے کومن ٹرمز پہ بدعقیدگیوں پہ نہیں لیکن یہ مسلمانوں کے اندر کرنے کے قائل نہیں ہے تو سعید رزوی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے فرقے سے باہر نکل کے اتنی جورت کی ہے لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ رضاوی لکھتے ہیں اردو میں ویسے ہم رضاوی کہہ دیتے ہیں اصل میں اس کی صحیح جو پروننسیشن ہے وہ رضاوی ہے تو سعید رضاوی صاحب آمزہ بریلوی صاحب آلہ حضرت آحمد رضا خان بریلوی صاحب کی نسبت سے رضاوی لکھتے ہیں ان کے ابباجی بھی رضاوی لکھتے تھے تو آلہ حضرت تو سلے کلی کے قائل نہیں تھے انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی اہلِ حدیث شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ کے اوپر زبیہ مردار اور حرام ہی رہے گا اور سال لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے یعنی واجب القتل البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یعنی آلہ حضرت جن کی نسبت سے آپ رضاوی لکھتے ہیں وہ تو دیوبند اہلِ حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے اس کے بعد آلہ حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے ٹائم کیامت تک ہے جرت کرو بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے کیامت تک آپ کی نصروں میں بھی جو لوگ آئے نہ ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہو مولانا سعد رزوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والدے محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب ازان شروع ہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا چھاڑ دیو انہیں نکڑی گالا ہے تے سوران دے سور نے کس کو کہا تھا؟ دیوبند اور اہل ادیس کو کیونکہ انہوں نے کہا تھا وابیوں کو اور وہ مسجد دیوبند کے پاس ہے تو وہ تو کہتے تھے سوران دے سور اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کر رہے ہیں سلح کلی کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ ذرا فرق دیکھ لیں ٹھیک ہوگا؟ ہم صرف ارض ہی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سٹارٹر کے طور پہ اپنا مقدمہ سامنے رکھا تاکہ تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں آج ان کے ساتھ کرنے کا جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے یعنی ایک آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا اور ہمیں آ کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو یہ گمراہ کر دیں گے اور اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو لوگ بزرگوں سے متنفر ہوتے اور جناب آپ کس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہو چکا فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان qualities کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ پہلے میں صرف کہتا تھا نا بابے تے شاہی کوئی نہیں وہ کسی کونٹیکس میں کہتا تھا لیکن وہ کہتا تھا نہیں بابوں نے تو ہین ہو رہی ہے ان کو نہ تو ہین ہو رہی ہے آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب عبدال اس کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے اس کو غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ صحابہ اکرام کہ گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یعنی ان کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں تو ہم یہ نہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے کے شاہی کوئی نہیں یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے یہ تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بابے ان کے ہم تو اس سے بہت بہتر اور پوزیٹیو بات کر رہے ہیں الحمدللہ نے چونکہ ہمارے متعلق یہ کلیم کیا ہے تو اب ہم ان کی پبلک تک بالخصوص اور ان تک بالعموم یہ بات پوچھا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مقابلے پر آپ کے بابوں نے نہ صرف پیلل میں تعلیمات کھڑی کی بلکہ رسول اللہ کی توہین کی ہے آپ تحفظ ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاک کے مارے ہوئے لہذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پنج تن پاک کی نسبت سے میں صرف پانچ حوالے پیش کروں گا ویسے تو آپ کو پتہ یہ میرا ٹاپک ہے اور اسی ایک ٹاپک کی ورہ سے دنیا میں چینج آئی ہے تو چونکہ یہ رزوی صاحب ہیں تو میں آلہ حضرت سے ہی سٹارٹ کرتا آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ کے اندر یہ پہلا ریفرنس ہے فتاوہ رزویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل اور اس کتاب کے اندر چیستی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود آلہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نبی اسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چیستی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو اب دو ہی صورت ہیں یا تو آلہ حضرت نے کتاب پڑھی نہیں ہے سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لہی آجے بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ خود فیصلہ کریں یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور سرف نظر کی ہے جان بوچ کے اب آپ کے عدالت میں یہ مقدمہ ہے بریلوی عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ حضرت پر کون سا حکم لگانا ہے حشد بحیش کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالا دیا ہے اس میں جو آٹھ کتابیں چشتیا کے بزرگوں کی اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالقین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوزات اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ مین الدین چشتی المتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجی کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک مرید ہونے کے لئے آیا بندہ اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے وہی بابا جی خادم رزوی صاحب والی بات ہے تو ہم نے کیا کہا بابا جی صبر کرو رکو ذرا سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھے ہیں تو کیا کلمہ پڑھتا تو اس نے کہ لا الہ الاللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہ ایک دفعہ آپ یوں پڑھ لا الہ الاللہ چشتی رسول اللہ تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ تو پھر خواجہ نے کہ میں نے ازمائش کے لئے پڑھوایا تھا کلمہ وہی ہے جو نے پڑھا اور پھر اسے مرید کیا یعنی مرید کیا اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا اس سے بڑی بات وہ مرید کاری نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لئے تو آپ کافر ہو جائیں گے آپ کہ بابا جی سچی موچی بھی کلمہ پڑھیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے کہ تیری چاچی گئی تیرے چاچو جی اُڑ جا کے چاچینل چاچی بھی گئی تیر بیعت بھی گئی ایسا نہیں ہوا اور دوسرے یہ کونسی خاص آلت تھی صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا عزرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ عجمعین عالی مسلمان عجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے تھا یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائیلائٹ کر رہے ہوتے جنہیں اشرف لی رسول اللہ کا نہ پتا ہوتا اور اللہ صلی علی ونبی اشرف علی نعوذ باللہ اس کا نہ پتا ہوتا تو ہم کہتے یہ بڑے بھولیں بچاروں کو پتا ہی نہیں چلا خود تو تم نے سو سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو اور خواب کے بعد بیداری میں بھی پڑھ رہا ہے اسے انڈورس کیا کہ کوئی نہیں تسلی ہے تیرا پیر متبع سنت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس رہا ہم کہیں گے ہاں جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہزار سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے فوائد السالقین ہشت بہشت جس کے اندر موجود ہے سبا سنابل اور آلہ حضرت نے تعریف کیوں کی نمبر ٹو آپ کے سارے بابوں کے کشف الہام اور علم غیب فارغ ہوگے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور نمبر تھری سب سے بڑا بابا وہ جس نے ہزار سال کے بابوں کی غلطی نکال دی یعنی وہ جو کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شہی کوئی نہیں وہ ملا ان کو مجدد آزار سال نا مجدد کو اگر مجدد لفثانی نو کیا آیا جے ٹھیک ہے انہوں نہیں پتہ لگا کسی انہوں نہیں پتہ لگا چھاپتے رہے پرنٹنگ پریس تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تعفض نموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں تو نکال جائیں ان درباروں کے بار جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اگر ان کا میں ساتھ ساتھ پوسمارٹم کرتا جاؤں اس سارے واقعات کا تو دو گھنٹے لگ جائیں وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں ابھی تو میں سر بتا رہوں بریلویوں کو سلگانے کی دیر ہوتی ان کے پتہ چل جاتا کہ کیا گستاخی ہے کوئی مسئلہ نہیں ساتھ تو وہ ڈکڑا بریلوی رہے ٹھیک ہے میری داڑی موچ نہیں نکلی تھی تو خادم رزوی صاحب کے میں لیکچر سنتا تھا 1994 میں ہماری مسجد میں آئے کرتے تھے ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے اب تو واقعی پیر خانہ ونگ ہے صحیح والا ٹھیک ہے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے کیا ان کے معاملات ہیں ان کے وزرگوں کے ساتھ کیا ان کی شتیہات اور یہ باقی جو اس کی پلیز لیتے ہیں نا وہ انشاءاللہ میں انڈ پہ کنرور کرتے ہوئے ہیں ان کے جو جھوٹے داوے ہیں ان کا جواب میں نٹ شیل میں دے دوں گا لیکن اس وقت میں یہ پانچ حوالے دینا چاہتا ہوں بریلوی عوام کی عدالت میں ان کے علماء اور بزرگوں کا مقدمہ دوسرا ریفرنس کشف الماجوب جو بابا جی ہمارے لہرائے کرتے تھے کہتے ہیں جی خواجہ نظام الدین علیہ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ یہ کتاب پڑھ لے اسے اپنا مرشد مل جائے گا اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں صحف اور سکر کا چپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی مرید امام جعفر دا نا ابا یزید واہ واہ آج نا رکھنے سے تیار نہیں ہا ہم تو معاویہ نام رکھنے کیلئے تیار نہیں ہے تم لوگوں نے کنیت رکھی ہے ابو یزید ناسبیوں علیکم تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے وے اور صحف ثابت کرتے وے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا وہ پوری تفصیل تورات میں آتی ناؤوز بللہ کہ حضرت دعود علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑے انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو ناتے دیکھ لیا انہیں پسند آئی اس صحابی کا نام تھا اوریا اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی اور اس سے انہوں نے کنگلوڈ کیا کہ حضرت دعود نے یہ جان بوچ کے کیا تھا وہ پوری ہوش میں تھے صحاب ایک سین والا صحاب ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحاب ایک سواد والا صحاب ہوتا ہے پوری انٹینشن سے وہ کہتے ہیں اس لیے دعود علیہ السلام نے معافی آباد میں مانگی وہ ہوش میں تھے انہوں نے یہ غلط کام کیا تو حضرت بستامی کا اس کی کہتے ہیں مثال یہ کہ ہمارے نبی کی بھی ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زیاد ابن حرسہ کی بیوی پر پڑی سیدہ زینب کے اوپر انہیں پسند آگی اور نعوذ بللہ وہ شادی کر لی تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بخور اس لئے اللہ نے ان پر گریفت نہیں کی تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں ان کے اوپر گریفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے اور یہ بازید بستامی کا سکر نبی الاسلام کے ایک جھوٹ باندھ کے ایک جالی واقعہ خود ان کے پیر کرمشاہ صاحب علیہ ذری نے زیاؤ القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدرام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام لیکن وہی پیر کرمشا صاحب کشو الماجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستہانہ کتاب ہے کدھر جاؤ گے ہم نے بند گلی میں داخل کر کے آگے جس طرح ذلکر نین بادشاہ نے دیوار چڑھا دی تھی ان کے آگے دیوار چڑھا دی کدھر جائیں گے یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے صدق دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں اور ہمارے ساتھ مل کے انارہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیت شہ اس شخصیت کے بارے میں اللہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے را چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں دو حوالے ہو گئے تیسرا حوالہ بی کشف الماجوب سے جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بی کشف الماجوب میں موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی طرف ایک خواب منصوب کیا گیا کشف الماجوب میں امام حنیفہ کے چٹر کو نکال کے دیکھ لیں اس میں یہ لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے نبی اسلام کے جسم مبارک ہڈیوں کے شکل میں وہاں پہ نعوذ بللہ یعنی خواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخان خواب کسی کو دکھائے گا ترجمہ کیا بھائی استخوان مبارک پتہ ہی نہیں چلے کے لئے ہے استخوان مبارک اور تذکرہ تلالیہ میں یہ واقعہ مجود ہے وہاں لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں بعض کو بعض سے چن رہے ہیں استغفر اللہ اور خواب کوئی گھڑنا تھا نا بابے کو پہنچا کرنے کے لئے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام انیفہ نے خواب میں دیکھا کو بعض سے علاق کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے جب ابن سرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی زنت کو جمع کریں گے کیا خواب اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا جھوٹا خواب امام انیفہ بری زمہ ہے ان کی طرف انہوں نے منصوب کیا کیا کیسے مسلمان کا یہ قیدہ ہے ہمارا تو قیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں وہ اللہ کو بتا ہے جسم ان کے سلامت ہے وہ بدعود میں حدیث ہے مشکات میں موجود ہے پوری بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے اور یہ ہمیں کیا کی دع بتا رہے بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ سلام بھی لاتھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا اور لاتھی کو دیمک نے چاٹ لیا کتنے مہینے لگے ہوں گے کوئی کیڑا جسم کے اوپر نہیں چڑھا نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد اس کی اصل قرآن میں عقیدے کی جڑ موجود ہے یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلمان علیہ اسلام کے بارے تو اب یہ بتائیں یہ واقعہ لکھ انہوں نے نکالا کیا ہے تین گستاکیاں ہو گیا آج اور چوتھی کشف المجوب میں ہی لکھا ہوا ہے سبحانی سبحانی ما اعو و مش انی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان بہت بلند اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے موں سے بول رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے ان کے بارے میں بھی ہے یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے کشف مجوب میں تو اتنی پورشن ہے لیکن پوری تفصیل آئی ہے جناب تذکرت الاولیاء میں تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں فضان سنت میں حوالے ہیں فضال عمال میں اس کے حوالے اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات تو بائزید فرمایا کرتے تھے بھونگی شریف کہ تمام انبیاء انکروڈنگ نبی الاسلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ساتھ اس پہ ہو سکتا اوام لنگ جاتا پھر انہوں نے جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن لانت ایسے عقیدے کے اوپر ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالی ان کا عشر انہی کے ذات کرے جو ہمارے نبی کے مقاولے پر ان لوگوں کو مار دیا تھا جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے تاتاریہ نے وڑ کے رکھ چڑھ بڑے بزرگ گاندی مٹی بلی دی تاتاریہ نے بڑے بزرگ گاندی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے مو سے اللہ بول رہا ہوتا تھا جو یہ کہتے تھے میں بہت پاک ہوں میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑے ہی ہوگا اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی اسلام کے ہاتھوں میں کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری دونوں ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوتوں ہیں بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آرہے ہیں وہ کہ نبی اسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے اللہم مجعلنا منہم آمین اور صحیح مسلم حدیث سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا داروغ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے دروازہ نہ کھنوں جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں یہ ہمارا امام ابو حسین مسلم بن حجاج القشری المتوفہ 261 حجری فرمارے ہے اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفہ 261 حجری کیا ارشاد فرمارے ہیں آپ کے لئے تو ارشادات ہی ہیں اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس موسی نبی الاسلام کی شفاعت کے حق دار ہوں جب یہ باتیں ہم بیان کرتے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ باب بیت شاہی کوئی نہیں کس کے مقابلے پہ اللہ کے نبی اسلام اس لئے ہم نے یہ شیئر مکمل کر دیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیت شاہی کوئی نہیں انہوں سے تسلی ہوگی نا کہیں انہیں اوٹ آف کنٹیکس کوئی نہ کوئی گوست کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا ہم تو نبی اسلام کے مقابلے پہ بات کر رہے ہیں آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے ہم تو الحمدلللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدلللہ یہ جناب چار حوالے ہوگئے پانچ وہ حوالہ وہ بھی تذکرت العلیہ سے اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج وہ کہتے ہیں جس طرح نبی اسلام کو معراج ہوئی ہے نا علیہ اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا اللہ کو دیکھا انہوں نے واہ واہ سرکار یہ پیکج دو حضرت موسی اسلام کو آفر نہیں ہوا سورہ العراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہاں میں بازید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا تم لوگ موسی اسلام سے بھی اوپر کر رہے ہیں اپنے بابوں کو اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے سورة احزاب میں سورہ اشورہ میں پانچ اولوالعظم پیغمبر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام عیسیٰ روح اللہ علیہ سلام موسی علیہ 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 سلام یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں اور یہ کہہ رہے ہیں بازید نے شبہ محراج ایک تو محراج کی دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے بڑی بھونگی پتا کیا لکھی ہوئی ہے اس میں ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ان کے لئے بھونگی شیخ عبدالقادر جلانی فار ظاہر ہے اور عبدالقادر جلانی تو بازید کے آلموسٹ کوئی دو سو سال بعد آئے ہیں دو ڈائی سو سال بعد تو وہ اس پوش پہ آکے بیٹھ ہی سکتے جبریل نے معذول تو نہیں ہونا نا تو یا بازید بستامی معذول ہو چکے میں اور فرمارہ کون ہے جنیر بغدادی جنیر بغدادی خود شیخ عبدالقادر جلانی کے پرداد پیر ہیں شیخ عبدالقادر جلانی کا جو سلسلہ ہے بیعت جنیدی سلسلہ ہے وہ تو خود جنیر بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے تو پھر شیخ عبدالقادر جلانی تھے شیخ کوئی نہیں فیصلہ کرو کہ کدے ناک کورا کرنا ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ مسلام اجمعین آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا وہ کرتے رہے ہمارا کوئی لینا دینا یہ یہ پانچ حوالے میں نے دیا جی ٹائم کیامت تک بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک تی ال پی کے جو سربراہ ہیں جناب سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی ان سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو میں نے گستا خانہ عبارتیں ہائلائٹ کی ہیں آپ کے بزرگوں کی جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہمارے بابا جی نے ہمیں ان سے الگ ہونے سے بچا لیا یہ یقیناً گستا خانہ ہے اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستا خانہ عبارتیں کہیں اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاکیاں لکھی تھی اس بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اگلے الیکشنوں میں وورٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا ہاہ کتی بڑی آفر اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائے ہیں کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا انہوں نے ساو اور سکر کی کشف الماجوب کی بارتیں نکال دیں انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی انہوں نے نکال دیا لوائی آدم من لوائی محمد یہ ساری کی ساری جو شتی ہات گستہ خانہ عبارتیں یہ نکال دیا تو مور لگائیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ سب سے پہلے تعیید کروں گا آپ کی جماعت کی اس سے بڑی کو آفر دی جا سکتی ہے آج کل تو ویسی ووڈ مانگتے پھر رہے اے آفر لیلو جی جناف ٹھیک ہو بزرگوں کی شتی ہات وہ جی ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں کون سی حدیث اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں وہ مشکات میں بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 ایک گناہ شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ریگستان کے سفر پر اس کا سارا سازو سامان اونٹ پر لدہ ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا اٹھا تو پریشان ہوا ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی خوشی کی ورہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی ورہ سے زبان لڑکھڑا گئی یہ نہیں کہ بیٹا پڑ چشتی رسول اللہ یا بیٹا جو نے عشر اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لئے بیٹا ٹینشن نہیں لینی اس واقعے کا اس سے کوئی لینہ دینا ہے اور اس سے وہ مرید کر لیا ٹون آلت میں ہو جاتا ہے مرید بھی جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہے چاچی کا نگاہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے آپ کو تو کہتے ہیں کوئی لکھ جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے تو آڑے بابے نہیں ہوں ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے مو چھپاتے رہیں گے آپ لوگ کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی ورہ سے مو چھپاتے ہیں آپ لوگ وہ روانی اولادیں ہو جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی ورہ سے مو چھپاتے پھرتے ہو کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے یا پھر ان کے پاس آخری حالی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک حدیث ہے بخاری نے مجزوب کلندر کبھی کوئی نام سدھی درہ پاگل تو ہم ٹھیک ہیں اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے نہ پاگل کو اللہ کی محبت میں پاگل ہو نا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے وہ خاص کیفیت ہوتی ہے ہم کہتے رکو ذرا صبر کرو کال تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مرزوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور بڑے فخر سے کہتے تھے منصور اللہ آج نے ان الحق کہا تھا انہ محمد کہتا نا ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے تو سرکار یہ سب کچھ رسول اللہ کی شان میں گستا کی آپ کے بابوں نے کی مئی ہے یا چلیں ایک ٹن اس نے رکھ لیتے ہیں کتابوں میں مئی ہے پھر کتابیں چھاپنے والے ہاں ان کے ترجمہ کرنے والے ان کے اوپر شریع حکم چاہیے اور جس نے ایک غلطی ہائلائٹ کی اس کے لیے آوارڈ چاہیے بلکہ ممانع خصوصی اسے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلامت قادیانی دجال کام ڈال رہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہے یا عشر رسول اللہ والا کام ڈال رہے اس نے تو آکے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شیئی کوئی نہیں صلو علی محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعین الیوم الدین آمین